اعوذ باللہ امن الشیطان جنب بسم اللہ الرحمن الرحیم سوئن قائد کاروان سوئن عبیب لیڈر بیر یہ پارلمونی حال کا انتخاب ہے نامزد امیدوار جناب امر ابداللہ صاحب سوئن زلک شان سوئن زلک سینئر لیڈر صاحب کے وزیر جناب کیوری محمد رمضان صاحب مہین برادر اکبر ناصر اسلام آنے صاحب طاپنک وزرک نوجوان ماجی بمتو سید منتر بسلا بلگن آن شو سانی خاتر سٹا خوش قسمتی از کا کہ آجے چوار شوار مخروف سو نعبیب لیڈر دعیب لیڈر شوار 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 شب آجے شوار شوار شنید پارا ساید خیدر پشکس نے دی از کات کہ سوال لیٹر تک نسائج درمی آجاتا اس بابا ہوندی میں ان تک سرپ آکھ ہم گزاری کہ وہن تاریخ کئی سے ہیدوک آخ 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 نشنل کانفرنس ہاکیس مجرسون الباہینیس ہاکیس مجرسون امر ساکیس ہاکیس مجرسون تکردو امر ساکیسی سوائید لیڈر اس سے انمائن دیجی حقیق کرت اندرست اندرست بارلمنت اسم اور این حالات رکیمش چی یا مشکلات رکیمش چی رکیمش چی اک مضبوت آلا حضرت یا اکویمش یا ریاس دی جنویو کشمیر اک مضبوت آواز اگر چکا سوچی سر تسرف یای امر سبگیس پاواز لازشم یوزارش ترسار دی کیوانی طریق خود اک ورد نشنل کانفرنس ہاکیسمان بنا ارمسار امن سوار جوہم در رزالت امر امڈینار سبگیس جوہمی بار اکسرنس تم تکیئی بین سار امن امر سوگیر یہ تلاکسمن ان امر سبگیس مجر سوگیر امر سبگیس مجرسون امر سبگیس مجرسی رکیمش جلس کرن بچوت ایک سجوانیو آز فرد سرس امدودم اعشمی جلس کرن کی آزمش با اللہ کسوری آزمدب با ملوکن موش با حالات علاقه اور ان شاء رحمان زینو دیو با انشاء امدودم امشکلات امدودم امسین دسترازن تم بسر حال امدودم دونuego ثم ساحبٹ سان ریاش تشاہ sweetness دونoublاؤت امدودم امدودم امدودمべ موید شکن نیش 50 ستھن 50 ستھن اوش انسان حیوان، جنگل، آبشات، قولتی، زمین دریات موید موید شکر محمد عبدالحان تاریک تاریک سایف ریاض شکر اینجی جمعید جمعید اور وقت وہ تیود موید شکر موید موید شکر موید شکرا یہ جواریا کا اothing ہی چیز یکی انسان کو زیادہ نگا کا اناسی ہے ہمین چین سوائے نمید کردے ہیں پتھر آپ اس اپنے مسئلہ کاری چیز نمید کردقت چیز دیلے ہیں جو ہی چیز دوں کے را ہی سوڑی را چیز نمید کردہ نمید کردے ہیں اگر دیگر اس پر بار آخر کرنگ ایسے بکارد ایسے ایسے دکھر شونای یا سجمو کشمی رسول کو تلقیتا مقابل کرنگیز ایسے ایسے دوستان کس ایوان وکر ایسے سیند وقو کھل ایسے بیوہ واپس ہے مرکا چیسرکار جید یا سبتائی گزارش کرنگی سے سبتار ناصل سبتہ تایی جش پانوار کستمال کارو وی بی تاری اکر سکسلین ایرو اکر اوٹر آبس تو اس حق اسمد یا حجمائی گزاری شکریہ اسلام علیکم ونمبر دوات عمر سبس امکرن پر نخیلات نظر حوث باللہ امنا شہدانی جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماجو بینیو بزرگو نوجوان ساتھیو تو ساڑنی اسلام علیکم مجھو زامو تاز آگ گزارش کرنے خطر آگ کپیر کرنے خطر مجھو زیادان آخ موک بکرہا تو ہن نمائندگی تو ہن خدمت تیتیہ پارلمنٹ اسم یہ کانی مرتبہ ہے کہ میں شمالی کشمیر میں اپنے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں یہ موانٹ یہ وزتے الیکشنوں سے آسان بہت سوڑان ووٹ مانگنے خطر مگر پنیس ستین خطر ہنوارہ میں چودر جمزان صاحب کے لیے لولاب میں کیسر صاحب کے لیے کپوارہ میں اس وقت ریگام تھا نہیں کپوارہ میں سیف الامیر صاحب کے لیے اسی طرح جنگدار میں ہمارے کفیر الرحمان صاحب اور اسی طرح پارلمنٹ وغیرہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آج میں بارہ ملا کپوارہ پارلمانی حلقے میں آیا ہوں ووٹروں سے اپیل کرنے کے لیے کہ مجھے ایک موقع یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنے کا دیا جائے میں پارلمنٹ میں پارلمنٹ اس سے پہلے گیا ہوں ایک بار نہیں تین بار مجھے سرنگر بڑھگام کے ووٹروں نے ان کی نمائند کی کرنے کا موقع دیا اب کچھ تو ہوگا کہ ایک بار نہیں تین بار لگاتار میں وہاں سے جیت کے گیا جب میں پہلی بار گیا تھا تو ستائیس سال میری عمر تھی جب میں پہلا الیکشن لڑا اس وقت چلیے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے احسان کر کے بھیجا دوسری بار جب میں جیتا کوئی تیرہ چودہ مہینے بعد تو چلیے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے شاید کہیں غلطی کی ہو مجھے بھیج دیا لیکن تیسری بار جب میں جیتا تو کچھ تو میں نے کام کیا ہوگا کچھ تو میں نے ان کے جذباتوں کی ترجمانی کی ہوگی کچھ تو زمینی سطح پہ میرے وہاں پہ رہنے کا ان کو فائدہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے مجھے وہاں سے تین بار بھیجا اب آج میں ایک مرتبہ آپ لوگوں سے گزارش کرنا آیا ہوں کیونکہ مطالبوں کی کمی نہیں ہے مشکلات اور پریشانیاں کم نہیں ہیں آپ دیکھیں تو آج ہمارے نوجوان خاص کر ہر لحاظ سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں آج مشکل سے میرے کچھ نوجوان ساتھیوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہوگی پولیس تھانوں میں نہیں تو اکثر بیچتر نوجوان وہ ہیں جن کے خلاف پولیس تھانوں میں مختلف وجہات کے بنیاد پہ پرچے کاٹے گئے ہیں اور بار بار ان کو بلائے جاتا ہے تنگ کرنے کے لیے ان کو حاضری دینے کے لیے بلائے جاتا ہے ان نوجوان جن کا دور کبھی بندوق کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا ان کی ویریفیکیشن ہوتی نہیں ہے کیونکہ نبے میں کوئی ان کا دور دراز رشتے دار کسی نے بندوق اٹھایا ہوگا اور اس وجہ پہ ان سے آج کہا جاتا ہے کہ آپ کی سی آئی ڈی ویریفیکیشن نہیں ہوگی نہ ان کو پاسپورٹ ملتا ہے نہ ان کو سرکاری نوخری ملتی ہے نہ ان کو بینک کا کرزہ ملتا ہے یہ جائے تو جائے کہاں یہ میری حکومت تھی چھ سال جب ناصر میرے ساتھ ہرمینسٹر تھے اور ہم نے یہ ویریفیکیشن اور بلیک لسٹ کا سلسلہ بند کیا ہم نے کہاں ملٹنٹ کا بچہ جو ہے وہ ملٹنٹ نہیں ہے ملٹنٹ کا داماد ملٹنٹ نہیں ہے ملٹنٹ کا پوٹا جو ہے وہ ملٹنٹ نہیں ہے ان کو اس بات کی سزا نہیں دے سکتے ہو کہ کسی کے رشتہ دار نے بندوق پگا تو ہمیں نوجوانوں کو سزا دیں ہم نے وہ دور پورا بند کر دیا تھا جو ان لوگوں نے دوبارہ شروع کیا ہم نے جو لوگ جو لوگ ملٹنٹ بننے گئے تھے لیکن بندوق لے کے واپس نہیں آنا چاہتے تھے ہم نے ان کے لئے رستہ کھولا نیپال کے ذریعے وہ بیوی بچے لے کے آئے ان میں سے مجھے فقر ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک بھی ایسا ان میں سے نہیں ہے جس نے یہاں آکے دوبارہ بندوق پگرا ہو اس دورے حکومت میں یہاں کے نوجوانوں کو کیا ملا ماں سوائے نشیلی دوائیاں اور جگہ جگہ انہوں نے شراب کے دھیکے کھولے شراب کی دکانیں کھولی آج یہ کہتے ہیں کہ جمع کشمیر کی آمدنی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے لیکن یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ جمع کشمیر کی آمدنی بڑی کیونکہ یہاں شراب کے دکان کھل گئے ارے میں حیران ہوا یہ سن کے کہ کپاوہ میں جو شراب کا دکان کھلا ہے روز اس کا جو سیل ہوتا ہے وہ چار لاکھ روپے سے زیادہ روز روز جناب یہ حال یہاں کے بچوں کو سکول نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو ہسپتال نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو روزگار نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو پاسپورٹ نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو پاسپورٹ نصیب نہیں یہاں کے بچوں کو کھل کود کے لئے میدان نصیب نہیں اور شراب کا دکان کھلتا ہے یہاں کے بچوں کی پرواہ نہیں کی جاتی لیکن یہ لوگ آنکھ بند کر کے پار سے نشیلی دوائیاں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں ہمیں اپنے مستقبل کو بچانا ہے ہم نے اس آنے والے نسل کو بچانا ہے نہیں تو کل کو یہ بچے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کو موقع دیا تھا آپ نے اس موقع کا کیا کیا آپ نے ہمیں بچایا کیوں نہیں اور ہم کم از کم اس وقت ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کے یہ تو کہہ سکیں کہ ہمیں موقع ملا تھا اور ہم نے سو فیصدی کوشش کی مستقبل آپ کا بہتر کرنے کی اور یہی میری آج آپ سے محتوانہ اپیل ہے کہ بیس تاریخ کو یہاں گھوٹ ڈالنے کا دن ہے میں آپ سے زیادہ محنت نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک دن تھوڑی تکلیف کرنی ہے آپ نے بیس مئی کو تکلیف کر کے یہاں پولنگ بوت میں جا کے آپ نے ایک بٹن دبانا ہے بس اتنا ہی اس کے بعد محنت کرنا میرا کام کیسر کا کام بڑے ناصر کا چھوٹے ناصر کا چودی محمد رمضان صاحب کا یہ ہمارا کام ہے آپ کو اس ایک الیکشن سے کیونکہ یہ سمی فائنل ہے اس کے بعد فائنل بھی آنا ہے اس بار آپ میمبر پارلیمنٹ چنو گے انشاءاللہ اگست سبتمبر میں آپ کو اتنا ایم ایل ای بھی بنانا ہوگا آپ کو ان دو مہینے تین مہینے کے اندر اندر ایک نہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پانچ نمائندے دیں گے جو آپ کے لئے کام کریں گے میں آپ کا نمائندہ ہوں گا انشاءاللہ ہندوستان کے اس بڑے ایوان میں جناب چوزوی محمد رمضان صاحب جن کے رشتے ہیں یہاں پہ لولاب کی اس خوبصورت وادی میں یہ آپ کے نمائندے ہوں گے ناصر جو آپ کا ہمساہہ ہے بڑا ناصر یہ آپ کا ہمساہہ ہے کپیرا اسمبلی ہلکے سے یہ آپ کا نمائندہ ہوگا کیسر جو انشاءاللہ آپ کا مقامی ایم ایل اے ہوگا یہ آپ کا نمائندہ ہوگا اور یہ لکھٹ ناصر یہ جو ڈی ڈی سی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کا نمائندہ ہوگا اس سے آپ کو بہتر باقی پارٹیاں جو ہیں آپ کو ایک نمائندہ دے رہے ہیں ہم آپ کو ایک کی جگہ پانچ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کسی بھی دکان میں آپ جاؤگے اور دکاندار آپ کو یہ کہے گا کہ آپ یہ چیز خریدو اس کے ساتھ چار مفت آپ نہیں لوگے وہ تو آپ یہ سمجھ کے لئے لی جناب آپ مجھے قبول کریے اس کے ساتھ آپ کو چار نمائندے اور مفت ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں چاہے پتری پانی روزگار سڑک نمائندگی ہمارا ہمارا شناخت ہماری پہچان ہمارا وقار سارا کچھ اس کے لئے ہم نے لڑنا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ایک دن کی محنت کا ہم روز اگلے پانچ سال محنت کر کے جو احسان آپ ہم پہ ووٹ کے ذریعے آپ ہم پہ احسان کرو گے انشاءاللہ ہم اپنی محنت سے وہ احسان جو ہے وہ چکا کے رہیں گے یہی میری گزارش تھی کہ بیس تاریخ کو ہل کا بٹن آپ کا بٹن میرا بٹن اس کو زبا کے آپ مجھے آپ اپنی نمائندگی کرنے کا ایک موقع اور اپنی خدمت کرنے کا ایک موقع دے دیجئے بہت بہت شکریہ سلام علیکم